اسلام علیکم فرینڈز کیا حال چالیں امید کہتی ہوں آپ لگ سب ٹک ٹاک خیر خیریت سے ہوں گے اللہ حمدللہ میں بھی بالکل ٹک ٹاک آج جی فرینڈز ہم جا رہے ہیں چھوٹ چھرنگی والے چیزپ میں تو میں نے کہا کیوں نہ چھوٹا سا ولوگ ہی بنا لیا جائے تو پھر میں نے کہا چلو جی ولوگ ہی بنا لیتے ہیں تو جی ہم نکل چکے ہیں گھر سے اور ماشاءاللہ جویتہ بہت زیادہ پیارا ہو رہا ہے اور باقی سب ٹرینڈز سے یہ ہی کہوں گی کہ میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور بیل آئیکن موسٹلی پریس کریں یہ جی ہم پہنچ چکے ہیں چیزپ میں چیزپ ماشاءاللہ یہ جو چیزپ ہے جوہر والا وہ ماشاءاللہ بہت زیادہ بڑا ہے اور بہت زیادہ فرائیٹی ہے یہاں پر آپ کو تقریبا تقریبا ہر طرح کی فرائیٹی مل جائے گی کہ ہر چیز کا بہت مطلب کہتا ہے نا ایک بڑا سٹاک جسے کہتے ہیں وہ سب ملے گا آپ کو یہاں پر یہ جی یہاں پر برطن وغیرہ بھی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے اور یہ کہ ہر کلیکشن تھی برطنوں کی اور مگز وغیرہ بہت ہی زیادہ پیارے تھے اور یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ اچھی یہاں فرائیٹی ہے اور برطن وغیرہ ایک سے ایک برطن اور آپ کو تو پتہ لیڈیز کی پسندیدہ چیز ہوتی ہے برطن وغیرہ تو مجھے تو بہت ہی زیادہ پسند ہے یہاں پر اور اسپیشلی مگز بہت زیادہ پیارے تھے میں نے بھی لیے ہم دو مگز میں آپ کے ساتھ موسٹی شیئر کروں گی اس وقت انہیں بھی اور مجھے یہ مگز بہت ہی زیادہ پیارے لگ رہے تھے اور یہاں پر یہ بچوں کی جو یہ گلاسز وغیرہ تھے بہت ہی آسم تھے آسم مطلب بندہ کہتا ہے نا کہ واہ مزہ ہی آگئے ہر چیز پوپر اپنی جگہ پر تھی ہمیں مطلب اتنا ڈھونڈا پھرانا نہیں پاڑا تھا کہ ادھر ادھر جائیں جائیں یا سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون سے جائے گا پر کیا چیز ہوگی بٹ یہ ہے کہ بلکل ہر چیز پوپر پڑی ہوتی ہے اور یہ واشنگ مشینز جو آج کل چل رہی ہیں بچوں کی یہ بھی بڑی پیاری لگ لیتی چھوٹی سی مطلب نہیں وہ ان بیبیس کے کپڑے اچھے جیسے واش ہو سکتے ہیں اس میں اور باقی یہ ہے کہ یہاں پر برتنوں کی پلاسٹک ہو گئے اور کراکری دوسری ہوگی بہت ہی زیادہ برائیٹی تھی اور بہت ہی یہ باسکٹ تو مجھے بہت ہی اچھی لگی تھی میرا دل کا رہا تھا کہ اپنے ڈائننگ کے لیے لے لوں بٹ میرے پاس ڈائننگ کے لیے ایک باسکٹ ہے اس لیے میں نے نے لی اور یہ جی یہاں کا ڈرائی فروٹ کا سٹاک تھا بہت زیادہ ڈرائی فروٹ اور ساتھ میں یہ جو ہے یہ آپ شہر دیکھ رہیں شہر کا بھی بہت ہی اچھا انتظام انہوں نے کیا ہوئے گئے جتنے بھی آپ کو لیں اور یہ سارا فروزن آئٹم تھا ٹوٹل فروزن آئٹم تھا یہاں پر آپ کو ہر برینڈ کا فروزن آئٹم مل جائے گا ہر مطلب ہر کمپنی کے مل جائے گا سبرسو گیا چکن چکن نوڈلز وغیرہ مطلب نگٹس وغیرہ اے ٹو زیٹ چپنی کباب وغیرہ سب کچھ اور فروٹس وغیرہ یہاں پر تھے ویجیٹیبلز تھی چیز تھی اور چکن میگنیٹ ہوا تھا اور ونگز تھے اور سبزی یہ دیکھیں سبزی کے سیکشن بلکل الگ تھا چکن کے بلکل سامنے ہی گوش بیف جہاں مل رہا تھا چکن مل رہا تھا اس کا سامنے ہی سبزی ایٹمز تھے اور یہ جی ہمارے سارے درائی فروٹس آگئے ہیں اور یہ دودھ وغیرہ بہت میں بتا رہی ہوں آپ کو یہاں پر بہت ماشاءلہ ماشاءلہ بہت زیادہ شوک ہے آپ جب بھی گروسری کرنے آئیں یا شاپنگ کرنے آئیں یہاں پر آپ ایزلی کر سکتے ہیں ہر ہم تو امتیاز سے کرتے ہیں بات یہ تھا کہ ہمیں نہیں دیکھنا تھا کہ بھئی کیونکہ یہاں پر ہم اتنا آتے نہیں ہیں تو مجھے تھا کہ ہم یہاں موسٹ لی جائیں تو پھر آج ہم نے کہا چلو جی یہاں ہی ٹرائے کر لیتے ہیں تو جی یہاں پر ہم آئے ہیں تو اور ان کے مطلب پر جو تھی نا پرائزز ایشو بھی اتنے نہیں تھے پرائزز بھی ماشاءلہ بہت ہی زبردست تھے اور سٹوک تو ماشاءلہ بہت تھا باقی یہاں پر یہ ہے کہ لیڈیز وغیرہ کے جینڈز کے سینڈلز اور کپڑے وغیرہ یہ سب بہت زیادہ سٹوک میں تھا بٹ میں تو زامعہ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے اتنی ویڈیو شوٹ کر نہیں سکی بٹ جہاں جہاں تک میں کر سکی میں نے اتنی اتنی کی ہے تو جی یہ آپ کے سامنے ہیں یہ سارا کچھ یہ وائپر شائپر بھی ہیں اگر آپ کو لینے ہو تو یہ بھی اویلیبل ہیں سوسس کی بہت ورائیٹی تھی اور ہر طرح سے پولیش وغیرہ کی روم سپریز کی جو کوالٹی تھی نا یہاں پر آسم تھی بہت زیادہ سٹوک تھا ہر چیز کا خیر ہم یہاں سے جو جو چیزیں ہمیں لینی تھی ہمیں کے بعد ہم پہنچیں جی بچوں کی مطلب بورڈروپ کی سائیڈ ہے جو بچوں کا سارا سامان تھا وہ سامان والے سکشن میں پہنچیں اور یہاں بچوں کی بھی بہت اچھی ورائیٹی اور سیریسلی سچ بتاؤں تو جو شاپنگ کرنے کا مزہ آتا ہے وہ بچوں کا ہی شاپنگ کرنے کا مزہ آتا ہے بچوں کی تو کوئی خاص شاپنگ ہوتی نہیں ہے پین شوٹ لے لو شوز لے لو سندلس لے لو that's it پر یہ ہے کہ بچوں کی بچوں کی بڑی اچھی کلیکشن ہوتی ہے اور بچوں کی بڑی اچھی میچنگ میچنگ کرنی ہوتی تو میرے تو لڑکیوں کی شاپنگ کرنے کا بہت مزہ آتا ہے اور یہاں پر ٹوئیس ایکشن بھی تھا بہت ہی زیادہ آلہ تھا ماشاءاللہ اور بہت ہی اچھے اچھے ٹوئیس تھے بہت اچھے لگ رہے تھے بہت ابھی زامعہ اتنی ہے نہیں تو اس لئے میں نے زامعہ کے لئے سٹرائپ کا تو لیا نہیں باقی یہ ہے کہ یہاں پر یہ دیکھیں جس طرح کے وچز ہوتا ہے بڑی پیاری تھی کشنز بہت پیارے تھے اور یہ سلیپرز جو تھے بہت ہی آلہ تھے ان کی ورائیٹی بہت ہی پیاری تھی تو بس باقی آ جاتے ہیں ہینڈ بیکس ہینڈ بیکس تو سچ میں سارے دیکھ دیکھ کے دل کرا تھا کہ سچ میں بہت ہی اچھے ورائیٹی تھی اور باقی سچ میں بہت ہی زیادہ اچھے چیز ہی باقی سب آپ فرنٹ سے یہی ریکیسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کریں اور مجھے اپنے کمنٹ بکس میں موسٹلی بتایا کریں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز کیسے لگتی ہیں یہ نہ ہونا میں پاگلوں کے طرح ویڈیو بناتے رہوں آپ لوگوں کو اچھی نہ لگتی ہوں موسٹلی بتایا کریں کہ میری ویڈیوز کیسے لگتی ہیں اور میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کریں اور مجھے اپنی دعوں میں لازمی یاد رکھنے اور اپنا بہت سارے خیال رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خدا حافظ